نمسکار جی کیسی ہیں آپ سب آسکر کرتی ہیں آپ سب کس ہیں سوست ہیں اور دیکھو بادل ابھی بھی گھرے گھرے پھر رہے ہیں اور صوبے صوبے بارس ہو گئی تھی تو سب جگہ گلہ گلہ ہو رہا ہے تو میں نے سوچیا کیوں نے اس کا فائدہ اٹھایا جائے اچھے سے بارس کا تو وہاں پہ مطلب جہاں پہ ہماری یہ چھوٹی بچیاں بندتی ہے تو بارس روکی ہوئی تھی تو اس کو میں نے یہاں پہ باندھ کے اور وہاں سے بھی دھو دیا اور یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے مطلب باجرہ چیری ہمیں سکھڑا ہی رکھتا ہے یہاں پہ ایک دن کا ایکسٹرا ہوتا ہے نا گھاس تو آج نہیں ہے کیونکہ کل نہیں آیا تھا کل پورا دن بارس ہوتی رہی تو آج جیسے ہی روکی تو ممی اور پاپ جی اور لینے چلے گئے باجرہ اور میں لگ گئی ہوں اپنے کام میں اور بارس کا فائدہ اٹھایا بڑھیا کیونکہ گلہ تو ہوئی رہا ہے بہار سڑک کچھی ہے تو وہاں پہ بھی گلہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ تو خیر ہوئی رہا ہے گلہ اور دیکھو ب بارس اتنی ہوئی نہیں بس یہ دو تین دن ہوئے تو سب جگہ کائی کائی لگ گی تو ابھی تو میں اس کو ساپ نہیں کروں گی دیکھیں گے ابھی تو بتائی رہے ہیں کی بارس دو تین دن کی اور ہے تو بیسے تو میں نے یہاں پہ بھی دھو دیا تھا مطلب پھرچ وغیرہ سارا دھو دیا تھا میں سوچ رہی تھی میں کہ چلو آج نہیں نہ لاؤں گی کچھ پانی تھنڈا تھنڈا سا ہو رہا ہے پھر میں نے سوچا نہیں اپنا خود کا ہی نہیں مند سماننا ساپ ستھرے مطلب پورا ساپ ستھرے رہے تو اچھا لگتا ہے اور جب گائیں بھینس گھر میں ہی ہوتی ہے مطلب گھر میں ہی ہوتا ہے سب کچھ تو پھر تو سب سفائی کرنا اور بھی زیادہ جروری ہوتا ہے کتنی سفائی کر لو پھر بھی مطلب کچھ 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 ہویا ہی رہتا ہے تو ان کو دونوں کو نہ لاؤں دیا میں نے بڑی کو اور یہ چھوٹی کو یہ بیچاری بیچ میں فسی رہتی ہے کیونکہ کم جگہ ہے تو کم جگہ کی یہی دکت ہے بھئی ان کو بیچاروں کو کیسے نہ کیسے ایڈجیسٹ کرنا پڑت رہی ہے اور ابھی جیسے بارس روکی ہے لیٹی روکی ہے بارس نو دس بجے قریب روکی ہے تو تب ہی ممی اور یہاں سے بھر بھر گیا گوبر تب گئی ہیں لے کے تو میں نے بھی دھر سے ساپ کر دیا اور بچے دیکھ رہے ہیں ٹی وی اور ان کو ہو رہا ہے بکھا راج پڑے ہیں مچھر دانی میں مچھر دانی لگائی اور میں بھی فٹا فٹ نہلا کے فرس فرس تو ہو کے تو میں نے سبجی تو پہلے ہی لگا دیا تھا تھڑکا کیونکہ ممی اور کو جانا ہے آج سنڈے ہے تو ان کو وہاں پہ جانا ہے ست سنگ میں تو میں کہہ جب آئیں گے تو تک روٹی سے ایک دوں گی تو میں کر رہی ہوں فٹا فٹ بس اپنا کام تو ایسے تو ہوتا ہے بار اس میں مطلب یہ فرس وغیرہ جیسے کھیت میں سے آتے ہیں تو گندہ ہو ہی جاتا ہے تو ایک بار کو ہو بھی جاتا ہے کی چلو نہیں لگاتے پر برسات میں اور زیادہ ساف صفائی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کتنی بار پہ اچھا لگا لو تھوڑا ساف سا ہوا تو پھٹا پھٹ دھولیتے ہیں کپڑے تین دن کے کل سکھے کل تھوڑی سی دھوم سی نکلی تھی اور ابھی بھی دیکھو موسمہ سی ہی ہو رہا کوئی بروستہ نہیں ہے کب باریس آ جائے تو کپڑوں کی ہوتی ہے چینٹہ برسات میں واشنگ مسین میں بھی دھو پھر بھی دھوپ میں سکھانے ہی پڑتے ہیں تو یہاں تو واشنگ مسین نہیں ہے تو یہاں تو چینٹہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھٹا پھٹ کپڑے دھو لگتے ہیں اور جی ادھر بس پھٹا پھٹ کپڑے دھو کے میں نے سوری پہلے تو نہا کے میں نیچے گئی تھی میں گئے ممیور آ گئے تھے میں کہ ان کے لئے سبجے تو بنائی دی تھی پہلے میں گئے روٹی سے دوں گی پھر ان کو لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ کھٹوں کی جو سڑکے ہوتی ہیں ایسی بارس میں اور بھی وہ ہو جاتی ہیں جیسے ٹیکٹر وغیرہ لے کے جاتی ہیں تو بہت وہ ہو جاتی ہیں مطلب وہ ہو جاتی ہے کچڑ کچڑ ہو جاتا ہے تو ریڑے میں کھینچ کے لانا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو کٹنے میں ہی کچڑ مطلب گلہ ہو رکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح کٹتے ہیں تو لانے میں بڑی دکت ہوتی ہے تو ادھر کپڑے پانی نکال لیا تھا میں نے اور میں خیلاری ہوں بس یہ ہے کہ سوک جائے اور دیکھو ابھی بھی بارہ بچ چکے ہیں تو دھوک کا کوئی نام نشان ہے نہیں وہ بیٹھی وہاں اتنے اوپر کس طرح چڑھ کے بیٹھ گی کچھ نے اس کے پیر کو کار لیا دیکھ وہ دیکھ در کے کہاں بیٹھ گی بلی اوپر نیم کی چوٹی ہوئے بیٹھ گی یہاں کتے پڑے گی تو نیچے گھوم رہی ہوگی کتے پڑے گی اس کے پیچھے اور پھر پھر وہ دیکھ در کے بیٹھ گی اوپر جا کے چھت پہ جاتے پہ چھت پہ سارے کتے گھومتے رہے ہیں ادھر کوئی چونچ مار رہے ہیں اس کو کاؤں 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 کر کے دو دو بار اس میں کتنا برحال ہو رہا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے دو بجروں ہیں اور ان کو لگ رہی ہے ممہ صندوق کھول کے دکھاؤ تو دکھتی ہوں نے ان کو جب تک ان کو دکھاؤں گی نہیں ان کو چھانی پڑے گی اور وہ خوے ابھی چونچون چونچون کرنے پہ لگئی پڑے گی بلی بھی بہتی بھی چاری پڑی ڈرگ کے جان سب کو پیاری ہے بچوں کی جد کے آگے کس کی چلی ہے تو بچوں نے آج جد کر کے نہیں ممہ نہیں چلو آج تو دکھاؤ یا آپ کی پٹی کھول کے کیا سامان ہے اس میں تو میں یہ دی رہی ہوں ان کو سامان نکال نکال کے کافی سارا سامان رکھا تھا اس میں تو جیسے بارہ سال ہو گئے سادی کو تو ابھی جیسے پینٹ کروا جا تین چار سال پہلے تب نکالا تھا سارا سکھا تھا تو اب سے ایسے ہی بند ہے ملعب ایسے ہی نکال دیا تھا جیسے برطن وغیرہ ہیں ریجائی بھی اس طرح وغیرہ ہیں تو سب رکھی ہیں ایسے ہی برطن جیسے بوری میں بندے ہوئی رکھے تھے کٹے میں وہ ایسے ہی نکال دیا تھے پھر ایسے ہی رکھے دیا تو مجھے بھی خود مجھے نہیں پتا کیا کیا برطن ہے تو ہوتا ہی ہے ایک ماں باپ اپنی ملعب بیٹی کے لیے اپنی اس سے کہتے ہیں اپنی بیسات سے زیادہ ہی کرتے ہیں تو ادھر میں سامان نکال نکال کے دے ہی ہوں ان کو اور یہ لیا ہی ہوں میں بورا اٹھا کے برطنوں کا اور ایک یہ لیا ہی ہوں اور جو چھوٹے موٹے تھے وہ نکال کے لیے آئے ہیں بچے پارٹی تو ہوتا ہے بچوں کو ہر کسی چیز کو دیکھ کے ایکسائٹمنٹ ہو جاتا ہے بچوں کو تو ان کو بھی لگ رہا ہے اور یہ ہے ان کا وہ کیا کہتے ہیں کوٹ پینٹ یہ بھی کیونکہ اب آتا تو ہے نہیں تو میں نے اس میں ہی رکھ دیا تھا اور یہ پینٹنگ ہے جو کی میں نے بنائی تھی سادی سے پہلے اس کی ہے یہ تھرمکول سے بنائی ہوئی اور دیکھو کتنی اچھی ہے تو میں نے اس کو ابھی لگائی نہیں ہے اور کتنی پیاری لگری ہے آپ کومنٹ کر کے بتانا یہ جو وہ ہوتی ہے چمچ ہوتی ہے جو آئسکریم والی تو ہے نہیں وہ دوسرے یہ دیکھو پینٹنگ اور یہ بچے بولے اس کو نکالنے کے لیے یہ کیا ہے اجیا یہ کہاں سے نہیں کرلا اس میں کہاں سے آئی بڑے آپ جب کور لے گئے تو ان پر ہوئی تھا اور یہ دیکھو جو جھر نی ورنیک وہ کیا بولتے ہیں اس کو اس میں وہ ہے مام جیستہ بڑھائی بڑھائی بالتی سالتی سب کچھ ہے بس ایک چیز ڈھونڈ لی دی میں مسالہ دان میں وہ نہیں ملی اور یہ رادہ کرشنا جی کی موڈتی ہیں اممہ ایک نہیں ہے بڑی کٹھو رفل اور یہ کچھ یہ گفٹ ہیں جیسے دیکھتی ہیں سہل لیا بغیرہ یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے یہ دیکھو اب ان کو رکھوانا بھی تو میں نکلواتو دیا کچھ سمال ہم نے یہ 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 آپ پڑے پوری یہ میں پڑی پوری یہ 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 چاہے تھا جو یہ بیٹی میں بھرا ہوا رکھا تھا تو اب دیکھو کیسے آئے گا کیونکہ اب تو سیٹ کر رہا ہوا رکھا تھا یہ کیسے کیسے رکھا ہوگا اور ابھی بھر دیکھتی ہوں میں دیکھتی ہوں کیسے کیا ہوتا ہے اور یہ پینٹی مجھے کافی اچھی لگتی ہے میں نے اس کو ابھی لگائی نہیں تو دیکھیں گے کب لگائیں گے اس کو اور کتنی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی کومنٹ کر کے بتانا کس کو اچھی لگی ہے اس کو نہیں اور یہ ابھی بھی بنا سکتی ہوں میں دیکھوں گی کبھی بناوں گی تو ادھر بچوں کو سامان وامان دکھا کے ہو گیا تھا گھاس کا ٹائم تو میں لگی ہوں گھاس کرنے کے لیے ادھر اور اس کو رکھنے میں بھی کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ نکال تو دیتے ہیں فٹا فٹ اور اس کو ٹیٹ کرنے میں اور بچوں کو بھی تسلی ہو گئی کتنے دنوں سے میرے پچھے پڑے ہوئے روج کہتے تھے مممہ دکھا دو دکھا دو سامان دکھا دو تو ہوتا ہی ہے بچوں کو ایک چیز کی جیز لگ جاتی ہے پھر تو بس ہٹتی نہیں جب تک وہ پوری نہ ہو جائے تو اب ان کو میں نے دکھا دیا میری بھی ٹینشن ختم ان کی بھی ان کو پتہ نہیں کیا کیا لگ رہا تو دیکھ کے کر رہے تھے یہ بھی مممہ یہ کتنا اچھا وہ کتنا اچھا تو رادہ کرشن جی کی ایک وہ ہے موڑتی ہے اور کافی سارا سامان ہے تو دیکھو بارہ سال کے بعد کہتے ہیں دکھاوا کر آمین نے اپنی سامان کا تو ہوتا ہے دیکھو یادیں ہیں یہ یادیں مطلب انہیں دیکھ کے یاد آ جاتی ہے اپنے مطلب بچھلی بٹے ہوئے پر یاد آ جاتے ہیں ویسے تو بھولتے ہی نہیں پر جو ہمارے مطلب چیز ہوتی ہے کوئی اس کو دیکھ کے پھر سے یاد آ جاتا ہے تو جی چلو جو بھی ہے ٹائم کے ساتھ سب ہو جاتا ہے اور ادھر بس میں گھاس کر رہی ہوں ڈال دیا ہے گھاس میں نے اور موسم کا بھی بھی ایسا ہی ہے بس یہ تو ہے یہ ہے کہ بارس نہیں ہو رہی تھوڑی ہوا چل رہی ہے کپڑے اپڑے سکھا دے گا مگوان جی سب کے تو ادھر بس میں نے ڈال دیا گھاس اور کر رہی ہوں سانی ادھر ممی اور بھی آ گئے تھے جیسے ہی میں سانی کرنے لگی تھی ممی اور بھی آ گئے تھے تو روٹی میں نے بنا کے رکھ دی تھی کو بھی پڑھانا ہوتا ہے تو جی آپ کو منٹ کر کے بتانا آپ کو ویڈیو کیسی لگی خاص کر میری بنائی ہوئی پینٹنگ